بل پر دستخط سے انکار چھڑ چھاڑ عدالت کی اندرونی کاروائی خود مختاری اور آزادی میں مداخلت ہو سکتی ہے درستگی اور جانش پرتال کے لیے باپس کرنا مناسب ہے آریف الوی ملک کے صدر نہیں اب بھی پی ٹی آئی کے سیکیٹری جنرل ہیں وہ پارٹی پالیسی کی پیروی کر رہے ہیں صدر کے آئینی عہدے کی نہیں پارلیمنٹ کو قانون سازی نہ سکھائیں شیری رحمان کا رد عمل کہا پارلیمنٹ کے ہر فیصلے کو تحریک انصاف کی نظر سے دیکھتے ہیں بل موصول ہونے سے پہلے ہی اس پر مواقف دے چکے تھے پارلیمنٹ کے پاس قانون سازی کا اختیار نہیں تو کیا بنی گالا اور زمان پارک کے پاس ہے قلال چودری کا سوال کہا قانون سازی عمران خان کی انہ اور حکم کے تابع نہیں ہو سکتی آریف الوی نے ایوان صدر زمان پارک اور بنی گالا سمجھا ہوا ہے سیاسی سانسے بند ہونے والے دوسروں کو بھاشن نہ دیں لوٹوں کی کام پہیں ٹانگ رہی ہیں مشکوک شخص کی وزیراعظم ہاؤس میں داخلے کی کوشش سیٹیڈی نے حراست میں لے کر ناملو مقام پر منتقل کر دیا تحقیقات جاری مشکوک شخص مختلف راستوں سے ہوتا ہوا وزیراعظم ہاؤس کی طرف آیا کراچی کے علاقے نیو چالی کے قریب امارت میں آتش زدگی دم گھٹنے سے ایک شخص جام بہاق تین بے ہوش فائر ٹینڈرز باؤزرز اور سنارکل نے آپریشن میں حصہ لیا امارت میں فسے تنتالیس افراد کو ریسکیو کیا فائر برگیڈ حکام کے مطابق امارت میں بیلڈنگ قوانین کی خلاف ورزی کی گئی کوئی امرجنسی راستہ موجود نہیں تھا الیکشن کمیشن کو انتخابات کے لیے فنڈز کی فراہمی پیر تک اقتصادی رابطہ کمیٹی کا کوئی اجلاس شیڈیول نہیں وزیراعظم کے پاس سرکولیشن سمری کے ذریعے منظوری کا آپشن موجود سپریم کورٹ نے پنجاب میں الیکشن کے لیے دس اپل تک فنڈز فراہم کرنے کا حکم دیا تھا پنجاب پولیس کا انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کے فارمولے کے تحت سیکیروٹی فراہم کرنے سے انکار حکام کے مطابق الیکشن کمیشن کے فارمولے کے تحت چار لاکھ کے قریب نفری بنتی ہے جو فراہم کرنا ممکن نہیں ایک لاکھ کے قریب اہلکار فراہم کر سکتے ہیں پنجاب میں اور خیبر پوختنخواہ کے موجودہ آلات میں بہت فرق ہے جو لوگ الیکشن کا مطالبہ کر رہے ہیں اس آلات میں او خالی یہ بتا دے کہ ہم کمپین کر سکتے ہیں یہ پی ٹی آئی کے بھائی دوست بتا دیں ملک بھر میں الیکشن ایک ساتھ ہونا چاہیے تمام سیاسی جماعتیں مل کر بات کر لیں الیکشن کا مطالبہ کرنے والے بتائیں کیا ان حالات میں انتخابی مہم چلا سکیں گے گورنر خیبر پختنخواہ کی سماسے گفتگو کہا سپریم کورٹ جو کہے گی وہ تو ماننا پڑے گا خیبر پختنخواہ اور پنجاب کے حالات میں بہت فرق ہے الیکشن کے حوالے سے تھنڈے دماغ کے ساتھ فیصلے کرنا ہوگی بی ٹی آئی کا قومی اسمبلی کی دو نشستوں پر زمنی الیکشن رکھوانے کے لیے لہور ہائی کورٹ سے رجوع درخواست اجاز شاہ اور فروخ حبیب نے دائر کی موقف اپنایا قومی اسمبلی کے مدت ختم ہونے میں ایک سو بیس دن سے کم وقت رہ گیا زمنی انتخابات نہیں ہو سکتے اینے ایک سو اٹھارہ اور ایک سو آٹھ میں زمنی انتخاب منسوخ کرنے کا حکم دیا جائے انتہائی مطلوب دہشتگرد گلزار امام مرک شمبے کی گرفتاری وزیراعظم شہباز شریف کی آئی ایس آئی کو مبارک بات کہا اپریشن اداروں کی شاندار پیشاورانہ مہارت کا مو بولتا ثبوت ہے سی ٹی ڈی پنجاب انیکشن لہور سمیت دیگر ازلامے کا روائیاں آٹھ دہشتگرد گرفتار دھماکہ خیز مواد ہینڈ گرنیڈ اور لٹریشر برامت دیڑا اسمائل خان عدالتی حکوم پر علی امین گنڈا پور اسلامباد پولیس کے حوالے حکام لے کر اسلامباد روانہ بھکر چیک پوسٹ پر حملے کے الزام میں پنجاب پولیس بھی گرفتاری کے لیے پہنچ گئی کراچی میں انتظامیہ غیر فعل منافق خور اور زخیران دوست سرگرم ہول سیل اور ریٹیل مارکٹس میں چینی کی قیمتوں میں اضافہ فی کلو چینی پچیس روپے مہنگی ایک سو پچیس روپے کی ہو گئی پول سیل مارکٹ میں پچاس کلو کا تھیلہ پانچ ہزار آٹھ سو کا ہو گیا ملک میں متبادل طوانائی کی استعمال کی جانب اشرفت حکومت کا محول دوست ہائیڈروجن گیس خود بنانے کا فیصلہ اشیائی ترقیاتی بینک کے تعاون سے سٹڈی مکمل طوانائی تحفظ اتھارٹی نے پالیسی پر کام شروع کر دیا ڈیمز کی ٹربائن سے نکلنے والے پانی پر الیکٹرو لائزر مشینیں لگیں گی پائلٹ منصوبے کے لیے تیرہ سائٹس کی نشان دہی لانس نائک محمد ساجد بلوج ریجمنٹ کی مائناز یونٹ کے غازی اور قوم کا فخر دوہزار تیرہ میں اکرم ایجنسی میں دہشت گردوں سے مقابلے میں زخمی ہوئے بائیں بازو اور کمر میں متعدد گولیاں لگیں دس سال تک مسلسل علاج کے باوجود ایک بازو سے محروم شہدہ اور غازیان وطن کا لہو کبھی رائے گا نہیں جائے گا قوم کا آزم مسجد اقصہ پر اسرائیلی فورسز کی بربریت فلسطینیوں میں غم و غصہ ایک فلسطینی نے تلبیب میں سیاہوں پر گاڑی چڑھا دی اطالوی شہری ہلاک سات زخمی اسرائیل فوج نے پنتالیس سالہ فلسطینی ڈرائیور کو گولی مار کر شہید کر دیا آب نائے تائیوان میں چین کی فوجی مشکیں جدید ترین ہتھیاروں اور طاقت کا بھرپور مظاہرہ بحری فضائی اور بری افواد شریک مقصد جنگ کی تیاری کی اہلیت کا جائزہ لینا یوکرینی صدر کا مسلم فوجیوں کے لیے افتار ڈینر کا احتمام خدمات کو سرہا اور میڈل تقسیم کیے کہا کریمیاں پر قبضہ ختم کرنے کے سوا کوئی حل نہیں واہر بھی تو باطن بھی تو آور بھی تو آخر بھی تو منظر بھی تو ناظر بھی تو ہر شے میں ہے جلوہ تیرا اللہ اللہ ہو اللہ اللہ کے پستاقد نوجوان علی رضا سریلی آواز کے مالک حمد باری طالعہ اور ناتیا قلام سننے والوں کو سہر میں جھکڑ لیتے ہیں لاہور میں رمضان المبارک سپورٹس سیریز کا آغاز پنجاب کی تمام ڈیویزنز کا خوبصورت مارچ پاسٹ ہاکی سیریز کو دلچسپ بنانے کے لیے رولز میں تبدیلی ہر ٹیم آٹھ آٹھ کھلاری پر مشتمل پہلے میچ میں لاہور ڈیویزن نے بہاولپور کو ہرایا گیمز میں ٹیپ بال کرکٹ بیڈمنٹن کبڈی فوٹبال سمیت دیگر کھیلوں کا بھی انقاط کیا جائے گا موسیقی